اسے سسٹم موجود ہیں تو یہ بھی بتایا جائے اور اس کی وضعات کی جائے کیونکہ یہ سو کلومیٹر اندر آنا یہ ہمارے دفاع کی فیلیور بزائیر نظر آتی ہے تو ابھی ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جانبوج کے کیا ہے اور جانبوج کے اس لیے کیا ہے کہ اس آبجٹ کی جو آپ کی حییت ہے تو دوستو یہ تو دیکھا آپ نے چھوٹا سا کلپ اور آپ دیکھ سکتے ہو پاکستانی میڈے کا یہ رییکشن ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی سینسٹیو نیوز تھی اور ویسٹن کنٹریز اسے دیکھ کر کافی شوکت ہے کہ انڈیا اور پاکستان نے اس میٹر کو کس طریقے سے بڑے ہی مطلب میچیورٹی کے ساتھ سلجھایا ہے حالانکہ یہ بڑی خطرناک ہو سکتی تھی ہے اگر مان لیجیے آپ دیکھا جائے تو اگر مسائل کسی دوسری دیس میں خوشتا ہے لیکن ویسٹن کنٹریز کافی صدمے میں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلیز شنیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریں اس میں پھر ہم چلے جاتے ہیں بھارتی دراندازی جو کا سے شروع کرتے ہیں اور سپرسانک اوبجیکٹ جو ہے میہ چننو میں گرا ہے آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میہ چننو ہمارا کافی بڑا بیس ہے اور وہاں پر گرنا کوئی اچھی علامت تو نہیں ہے ہماری سمجھ میں یہ بات ہمیں بتانے کی ضرورت ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو کہ یہ آپ نے اس اوبجیکٹ کو ایک سو کلومیٹر اندر کیوں آنے دیا سپرسانک تھا تو کیا تھا آپ کو اس کو گرانا چاہیے تھا اچھا اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کس قسم کا ہے اور اس کی گیجٹ کی آپ اس کی نقل کرنا چاہتے تھے تو وہ ایک الگ بات ہے تو اس کو پھر بھی ایکسپلین ہونا چاہیے کہ آپ نے دوستمنٹ کے اوبجیکٹ کو آیا اور پھر یہاں تو سو کلومیٹر اندر آ گیا تو اس کے یہ کیسے معلوم تھا کہ وہ اس کے پاس اٹامک اس کے پاس نہیں ہے یا پھر وہ کوئی ایسا میزائل سسٹم نہیں ہے جو اوبجیکٹ آ رہا ہے تو وہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ آپ کے پاس ایسے سسٹم موجود ہیں تو یہ بھی بتایا جائے اور اس کی وضاعت کی جائے کیونکہ یہ سو کلومیٹر اندر آنا یہ ہمارے دفاع کی فیلیور بظائر نظر آتی ہے تو ابھی ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جانبوج کے کیا ہے اور جانبوج کی اس لیے کیا ہے کہ اس اوبجیکٹ کی جو آپ کی حییت ہے جو اس کی بناوٹ ہے اس کو آپ شیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ جو سپرسونک ہے اور یہ جو اوبجیکٹ انہوں نے انڈیا نے کیوں بھیجا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس کو آنے اندر دیا لیکن برحال اس کی جو وضاعت میں نے دو مانگی ہیں وہ آپ کو کرنی پڑیں گی جی دینے صاحب آگے چلیں آگے آگے جی چینی تیارے جو ہیں جی ایف ٹین جو ہیں جو پاکستان کو مل گئے ہیں اور وہ اس کے بعد میں وہ جو آپ کا رافیل تیارہ وہ بیکار ہو گیا ہے جی ایف ٹین کے مقابلے میں جی ٹین سی جو ہے وہ فیف جنر شرکت میں ہے یہ ساڑھے چار کا ہے رافیل جو ہے تو اس لحاظ سے ہماری سپرمیسی پھر سے بقائم ہو گئی ہے جو رافیل کے آنے سے یہ لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے اور اس پر اس کی پوجہ پارڈ کر رہے تھے لیکن ہمارے جو وضاعت میں نے بھی جی ایف ٹین کا معنیہ کیا ہے آج جی جی تو وہ بھی ایک اچھی علامت ہے کہ آپ نے وزیراعظم صاحب کو جو ہے وزیراعظم صاحب نے آپ کے جو دفاع کو اہمیت دینے شروع کر دی ہے یہ اس کا کیونکہ جو تحریک اعتماد آ رہی ہے اس کا مجھے شخصا نظر آتا ہے جس میں اتنے متحرک ہوئے ہیں کہ ہر ایک جگہ پر وہ جا جا کر خوش آمد ہے آپ کر رہے ہیں وہ پہلے کر لیتے بھائی آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ایف ٹین کا آنا انڈیا کے لیے انڈیا کی جو بڑتری تھی جو آپ نے آپ جس پر وہ ناز کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن یہ جو اوبجیکٹ آیا ہے اس کا جواب پاکستان کو دینا پڑے گا یہ جو میں نے دو سوالات کیے ہیں اس کا اور ان کے دو سو کلومیٹر جا کر آپ کا اوبجیکٹ گرنا چاہیے جو ایسے پتھر ہو کوئی ساتھ میں کوئی ایسی چیز جائے اس کے ساتھ میں جو گلیل پتھر ہو لیکن وہ دو سو کلومیٹر اندر جائے جو ان کے ہاتھ میں دے چڑھتا گیا وہ جواب ہوگا پراپر جی ان کو یعنی ایک جواب دینا چاہیے جواب دینا پڑے گا اور یہ وہ جو بار بار ہے نا کیا ہے آپ کو یاد ہے کہ جو ایس پور انڈر سسٹم ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بسیقلی نہیں ہے ایک آئی گرابنگ تکنالوجی ہے آنکھوں کو لگنے والی جس کو پوری دنیا میں جو لوگ ہیں جو ڈیفینس کے ریلیٹڈ ہیں اور بہت ساری سٹیٹس کو مجبور کیا ہے اس نے اس تکنالوجی نے یہ بسیقلی آپ کو پتہ ہے کہ علماء سینٹر ڈیزائن بیرو آف رشیہ جو ہے انہوں نے یہ ڈیویلپ کیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ یہ انگیج کر سکتا ہے ائرکراؤٹس کو انگیج کر سکتا ہے یوے بیز جو ہوتی ہیں جو انمنٹ ایریل ویہیکلز ہیں کروز میزائل ہیں بلسٹک میزائل ہیں اور اس کی کپیسٹی بڑی زبردست ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پور انڈرڈ جو ہے یہ دو بیٹریز کے اوپر محیط ہے اور اب یہ جو کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی دیکھتا ہے سرولنس ریڈار بھی رکھتا ہے اور ریڈار کو انگیج بھی کرتا ہے اب زیاری بات ہے یہ ایک پولیٹیکل فیصل ہے تکنالوجی تو بڑی اچھی ہے ہم نے اس کے پر پہلے بھی بات کی ہوئی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو بسیقلی لانگ رینج سرولنس ریڈار جو ہے اس کو ٹریک کرتا ہے اور انفرمیشن جو ہے وہ پاس آن کرتا ہے جب ٹارگٹ ایڈنٹیفائی ہو جاتا ہے تو مزائل لائنج جو ہے وہ اس کو آرڈر کرتا ہے بائی کمانڈ اپ ڈا ویہیکل جو ویہیکل ہوتی ہے اس کی کمانڈ پر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو مزائل ہے یہ گائیڈ کرتا ہے ٹارگٹ کی طرف پہ اور پھر انگیجمنٹ بھی رہتی ہے ریڈار کے ساتھ یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے انڈیا نے آپ کو پتہ اس فور ہنڈر لے لیا اب پاکستان کی یہاں پہ سوال امرج ہونا شروع ہو گیا کہ پائن انڈیا جو ہے اس کے ہاتھ سے تو مزائل چھوٹ گیا ٹھیک ہے جی اب کیا پاکستان اس مزائل سسٹم کو خرید سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے سوال انڈیا نے تو میرا حیال ہے اگر چار وہ جو لی ہیں بیٹریز چار مزائل سسٹم انہوں نے لیے ہیں اور انہوں نے تو لگا دی ہے پاکستان کے بارڈر کے اوپر دو بارڈریز اور دو جو ہیں وہ لڑے لگا دی چائنا کے لے سی کے اوپر اب دوسری بات یہ ہے کہ امران خان صاحب رشیہ گئے تھے ہمارے لیے کیا امپورٹن ہے وہاں پہ کیا ہمارے لیے رشیہ اس لیے امپورٹن ہے کہ امران خان صاحب ہماری فورن پولیسی ڈریکشن بدلنے گئے ہیں یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے جس میں انڈیا نے کہا ساڑے اتو مزائل چھوٹ گیا ہے ٹھیک ہے اس لیے امپورٹن ہے اب انڈیا جو ہے وہ اس کے وہ جسے کہتے ہیں نا ہر ملک جو ہے وہ اسپائر کرتا ہے کہ وہ ملٹری ہارڈویر جو ہے تیکنولوجی حاصل کرے اور انہوں نے بلینز او ڈالر جو ہے وہ آمز ریس میں لگائیں ہیں انڈیا نے پرکیور کرنے کے لیے بکوز ان کے لیے کریڈبل تھریڈس ہیں اور وہ کریڈبل تھریڈ پاکستان کے ساتھ تو ہمارا ان کا صرف یہ تھا کہ سٹریڈجک سٹیویلٹی اچھی بھو چکی تھی لیکن ونڈیٹ کمس ٹو چائنا وہاں بھی سٹریڈجک سٹیویلٹی نہیں ہے وہاں دلیز اک کانٹینیوز ان ایوالونگ ٹھیک وچیز امرجنگ فور انڈیا تو یہ بیسیکلی وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹیکنیکلی جسے کہتے ہیں کہ بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں جسے جسے کہتے ہیں نا کہ ممالک ڈیفینس سسٹم لیتے ہیں اور انہوں نے جو ڈیٹا دیکھا اور چیزیں دیکھیں اور سب کچھ دیکھا اور وہ جسے کہتے ہیں نا ایک وہ بڑے اچھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر جان میر شائیمر ان کی جو افینسیو ریالیزم کی کہانی ہے بہت تیری ہے جس میں جوتا ہے کہ جو سٹیٹس ہوتی ہیں وہ میکسیمم پاور حاصل کرتی ہیں اور بیلنس آف پاور مینٹین کرتی ہیں اور انڈین جو پالیسی میکرز ہیں جو ہے کیا اس کی ہجمونک ایسپیریشنز ہیں یہ سوال ہے ہماری ہجمونک ایسپیریشنز نہیں ہیں ہم ہجمون نہیں بننا چاہتے ہیں ہم تعلقات کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں انڈیا کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہجمونک ایسپیریشن رکھتا ہے ایک تو وہ خطے کے باقی ممالک کو کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ایک بڑی زبردست اور بڑی پرانی بیعث ہے کہ کیا ہم انڈیا کی کا جو رول ہے خطے میں اس کے تحت رہ سکتے ہیں اس کے اوپر جاری بات ہے answer is no کہ ہم انڈیا کے بنائے ہوئے order کے تحت میں نہیں رہ سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کا جو reaction تھا وہ definitely آنا ہی تھا اور S-400 missile air defense system کھرینے کی بات کر رہے ہیں کمر چھیما حالانکہ آپ کو بتا دوں کہ S-400 missile system بھارت کے پاس ہے even China کے پاس ہے China اور بھارت دونوں کی وارڈر پر یہ missile system مطلب انسٹال ہے آپ سمجھ سکتے ہو دونوں خریدے گئے ہیں رشیا سے اگر اب یہ پاکستان خریدتا ہے تو تینوں دے سے ایک دوسرے سے لڑیں گا اور مطلب ہاتھیار جو ہے defense کرنے کا وہ رشیا کا استعمال کریں گے اب S-400 air defense system کی پاکستان کو کیوں جرود پڑی کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بھارت کا یہ unarmed miss fire missile پاکستان میں گھس گیا پاکستان کی air defense system یا پاکستان کی air force کو ہوا بھی نہیں لگی اور یہ گھس گیا اور دو سو سے اوپر مطلب دو سو چوبیس کلومیٹر بولا جا رہا ہے میہ چننو میں جا کر یہ ایک ایسی جگہ گرتا ہے جہاں پر کسی کی بھی جان مان کی ہانی نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے پاکستان میڈیا میں قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ سائد یہ انڈیا نے جانموچ کر کیا ہو سائد یہ انڈیا ایسا کر کے یہ اپنی missile امریکہ کے missile مصفائر ہوئے ہیں کسی ایسے دیس میں گر گئے ہیں جہاں پر اس کا کچھ لینا دینا نہیں یا ٹرکی میں ایک بار 2003 یا 2004 میں یہ باقیہ ہوا تھا اور ایران کے air defense system کے missile نے ایک بار یوکرین کی بیمان کو ہٹ کر دیا تھا جس سے کافی سارے لوگوں کی جان گئی تھی اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا رشیا کے جو missile داگے جا رہا ہیں یوکرین پر وہ میں سے مصفائر جو missile ہوئے تھے اس میں سے ایک بانگلہ دیس کا ناغرک مارا گیا تھا کارگو میں ساید وہ attack مطلب حملہ ہو گیا تھا unfortunately گنتی سے تو اس طریقے کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ایون خود کے missile air defense system missile سے خود کے ہی بیمان کو کئی بار ہوا ہے کہ ہٹ کر گیا ہے وہ تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں دوستو تو پاکستان اور انڈیا نے جس طریقے سے اس معاملے کو سلجھایا ہے یہ کافی سہرینی قدم ہے اور مطلب یہ بہت ہی جیادہ مطلب ایک ایسے دو دیس جو ہمیشہ سے جب سے پاکستان منہ ہے تب سے لڑتے رہے تو سمجھ سکتے آپ situation ان دونوں دیسوں کے بیچ کی اور یہ جو قدم اٹھایا ہے دونوں دیسوں نے اس معاملے کو بڑی maturity سہل کیا ہے اس کے بارے میں آپ comment مجھ رہے